موسیقی 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 کیا ہے جنہاں نے نہیں کیا آپ نے بہت زیادہ سلائم پر کیا ہے کہ پانی شانی پی ہیں اسکول سبیڑھ کے سبسکرائب کر لیں ارمغان ڈرافٹنگ ختم ہو گیا پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ جیزن اور تھی ہزن بھی ہم نے پلیئرز کے نام بتائے کون سے پلیئرز خریدیاں کون سے نہیں خریدیاں کون سے خریدنے چاہیے تھے جو نہیں خرید سکے ٹیمز ارمغان کچھ پلیئرز سپلیمنٹری میں انکلوڈ ہوئی ہیں لیکن سپلیمنٹری گئی ہے مطلب ہے کہ اگر آپ کو جو پہلے پلیئر سیلیکٹ کی ہیں اگر وہ اوویلیبل نہیں ہے تو ان کے بہاو پر یا ان کے مطلب اس ان کی جگہ کھیل سکتے ہیں وہ پلیئر لیکن مجھے جو لگ رہا ہے ان پلیئرز کو سپلیمنٹری اس لیے لیا گیا ہے کہ شاید ان کی سیریز ہو یا وہ اتنے مطلب پورے ورلڈ اس لیے پی ایس ایل کپ کے لیے اویلیبل نہ ہو اس لیے بھی انہیں سپلیمنٹری میں شاید دیا گیا ہو تو ارمغان تھوڑا سا مجھے جو فیل آ رہا ہے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ بھی تھوڑا شیئر کریں اپنا ایکسپینئنس یا اپنا خیالات ارمغان کیا ایک دو ٹیمز ہو رہے ہیں ایڈ میں ریچنے ہیں پی ایس ایل میں میرے خیال سے تو بعد آپ نے بہت کو اچھی کی ہے آپ کی خیال سے ہونے چاہیے ہونگے ٹیم ایڈ کیونکہ آپ بول ہو چکی ہونگے ایہ ٹیمز دیکھ 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 کے لیکن اگر میرے سے آپ پوچھے ہیں تو ٹیمز ایڈ نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ نے دیکھے ایپ ایل میں اس میں اتنے ہر ٹیمز ہو گیا کہ آپ اس کو کو دیکھنے اپسان دے نہیں کرتا ایپ ایل کو تو ہمارا پی ایس ایسی ورس اتنا اچھا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ٹیمز صرف سکس ٹیمز ہیں اس لیے کھپ نہیں مچی ہوئی ادھر تو اس لیے پورا دنیا ایڈ کرتی ہے پی ایل کو دیکھنا کیونکہ صرف سکس ٹیمز بندوں کے جو پلیئرز کے نام ہوتے ہیں وہ بھی یاد ہوتے ہیں سبانی تو اسی صاحب سے جو سکس ٹیمز ہیں بیسٹ ہیں میرے خیال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ٹھری بات ارمغان کر رہے ہیں لیکن ارمغان میں ٹیم ایڈ کرنے سے آپ کو بتا ہے کتنا ریمنیو جنریٹ ہو سکتا ہے نہیں آپ ریمنیو دیکھیں آپ جنریٹ کرنے کا فائدہ کیا ریمنیو جب یہ ایرون فنچ کو نہیں لے رہے تو یہ ریمنیو جائے جوہاں پر کوئی ہمارا فائدہ تو نہیں ہے اس میں جنہیں سٹارز کو دیکھ رہا جاتے ہیں پی ایس ایل میں یا تو یہ ان کو خرید دیا اس پر پھر ہم کہیں کہ چلو چار ٹیم میں ایڈ کر لے پھر ایڈ کر لے پی سی بی اس بارے میں کچھ سوچے کا تو تب ہی ہوگا ارمغان کیونکہ ٹیم خود جو آنرز ہیں وہ تو بس وہ کہتے ہیں ایک رویہ ہمارا نہ لگے بس پیسے آتے جائیں وہ تو انہوں کا بھی بینجے لگ رہا ہے ایک رویہ جو انہوں نے پیئرس خرید دیا کون سو کی انہوں کی جیب سے جا رہے ہیں پیسے یہ تو ان کو سپانسر جو ہیں وہ ہی دے رہے ہوں گے پیسے بلکہ ڈبل ٹریپل کمارے ہوں گے یہ دینے کے علاوہ بلکل تو پی سی بی اگر یہ ایکشن لے گا ملک جو ٹیمز ہیں فرنچائزز ہیں ان کو کہے گا تو تب بھی جا کر یہ مسئلہ ساللاؤت ہوگا رمغان کیونکہ دیکھ رہے ہیں اس دن میں ہم نے یہی بات کی کہ پلیئرس اس طرح کے بڑے نام شامل نہیں ہیں کیونکہ پی سیل اسٹرم ٹاپ پر جا رہی ہے ٹھیک ہے اگر اسے اس ٹاپ پر رکھ رہے ہیں تو اب انکلوڈ ہونے چاہیے بڑے نام جیسے فنچ ہو گئے آرم فنچ ماتھو ویڈ کو ایڈ کی ہے لیکن بڑے نام جب تک نہیں ہو گئے رمغان تب تک مزہ نہیں آئے گا دیکھنے کا اگر بڑے پلیئرس انگلوڈ اور ارمغان تو بات اور ہو جاتی ہے جی تو آتے ہیں اپنے ویڈیو پر جو ہیل ہرک لندرس کا سقوار ہے پی ایسل ایٹ سیزن ایٹ کا تو وہ آپ کو ہم لوگ بتائیں گے آج کا سقوار میں کون کون سے پیز ہیں سب سے پہلے ان کی کیپٹن کی بات کرتے ہیں وہ لاس ٹائم بھی شاہین افریضی تھے اس بار بھی شاہین افریضی ہیں تو اس کے بعد جاشرد خان کو انہیں لیے یہ ارمغان نے شاہین افریضی کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلو کہ ان کی مطلب یہ تقریباً سال چھ سات مہینے ہو گیا ہیں ایک کم از کم وہ بلکل ان کی جو ہیلتھ ہے وہ بلکل صحیح نہیں جا رہی کبھی ان کو مطلب پین نکلاتا ہے مطلب ان کی نیک کا پرابلم ہو جاتا ہے کبھی انہیں پینڈیکس کا پرابلم ہو جاتا ہے آپریشن ہو گیا بھی ریسنڈی ان کا پینڈیکس؟ تقریباً دو تین چار افتر ہے تو وہ انفیٹ ہے اس پر میں نہیں؟ نہیں وہ ٹھیک ہو گیا آپ تو بہتر ہیں نہیں جو جس کے پینڈیکس کوپریشن ہوتا ہے وہ لائف ٹائم میرے خل سے لکھر سکتا ہے اس طرح ہوتا ہے نہیں اس طرح نہیں ہے تو مطلب بہتر ہے آپ وہ اچھا فیل کر رہے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً نیکس ویک میں وہ وسیم اکرم سے بات کر رہے تھے کہ نیکس ویک میں وہ جو گراؤنڈ پر آئیں گے ٹریننگ بھی سٹارٹ کریں لیکن اگر آپ کی بات کٹوں میں کہنا چاہوں گا کہ شاہین افریدی اب ہو سکتے ہیں اس رنگ پہلے پر فارم کر رہے تھے اس تو نظر نہیں آئیں گے ہمیں کیونکہ کافی چینجز آجتی ہیں بندی کے اندر بھومرہ کو دیکھ لیں وہ انجیڈ ہوتے ہیں جب وہ واپس دوبارہ اے ٹیم میں ملک ان سے بلکل کھیلے ہی نہیں گیا شاہین افریدو پھر بھی تھوڑا سروائیو کر گرمگان فائنل تک لے کر گیا اپنے ٹیم کو فائنل میں بھی اتنی زبردست بالنگ کی لیکن وہ تھوڑا سا ملک کو لیپس کر رہے ہیں یا لیک کر رہے ہیں اپنے ہیلتھ ایشیوز کے بارے میں یہ اب پی سی بی کا کام ہے کیونکہ انہیں اب دیکھ کے چلانا جیسے آپ بھی بات کرتے ہیں اور ایک دو میرے اور فرنس بات کرتے ہیں کہ ہاری سروف کو آپ ٹیسٹ میچ کھلانا فضول ہے فاسٹ بالنگ کی اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ میچ کھلنا ربغان مطلب جتنا وہ زیادہ کھلے گا اتنا اچھی لائن لیندھ ہوگی لیکن ربغان آج کل کی سیچویشن ایسی ہے پلیئرز کی آپ کو پتا ہوگا مطلب اس طرح کی ہیلتھ نہیں ہے انفیٹ ہو جاتے ہیں اور جیسے ان کے ایکشن ہے اور جیسے ان کی پیس ہے تو مطلب دیکھ کر کھلانا چاہیے دیکھ کر یوز کرنا چاہیے اب ٹیسٹ میچ میں دیکھ لیں بولرز جو ڈالے چاہیے تھے محمد عباس کو انہوں نے ڈالا نہیں ٹھیک ہے ان کی جگہ مطلب فضول سے فضول تو نہیں کہیں گے مطلب ٹی ٹی امان ڈے کے بولرز انہوں نے کھلائے تو جس طرح سے نقصان جیلنا پڑا پاکستان کو اور ارمان لاہور کلندر کا جو مین تھا مہپی لر کہہ سکتے ہیں شائن افریدی ہے جو پوری ٹیم کو لے کر چلتے ہیں جل رکھتے ہیں پوری ٹیم کو تو لاہور کلندر کیلئے بہت لازمی ہوگا کہ شائن افریدی پورا پی ایس اے کھلائے یہ برقصی بات کیا آپ نے تو اس کے بعد جو ٹھائٹ پلیئر ہیں ان میں عبداللہ شفیق ہیں لہور کلندر میں تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ ان کے اوپر ٹیمکلی بہت ساوند پلیئر ہیں دیکھا ہوگا آپ نے ٹیسٹ مچ میں بھی ان کی انکس بہت زبردہ شردار کھلی ابھی ریسیٹی جو مچ جو مچ جز گزرے اس میں تنا نہیں اچھا لیکن پی ایس ایل میں بھی ایک دو انکس ایک ہیں اچھی تو لاہور کلندر بھی ان پر بہت ڈپینڈ کھلائے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ بھی پرفارم کرے جب میں پی ایس کے نام جاتا ہوں آپ کو پھر ایمپورمنٹ دے رہے ہیں تو پھر ان پر ایڈیفکشن کریں گے کمران غلام ہے لہورکل اندر میں فخر زمان ہے ہو سکتا ہے فخر زمان کی فارم آجیے واپس اس پی ایسر میں اس پل بھی کیونکہ کافی اچھے سے فارم میں نہیں ہے وہ لاسٹ پی ایسر میں تو وہ فارم میں تھے صرف پی ایسر میں ہوتے ہیں فارم میں ایسے بھی ہم نے دیکھے ورلڈ کپ پہ تو انہیں بالکل ٹھیک بات کی ایک دو میچز انہوں نے کھیلیا اس طرح وہ نہیں نظر آئے ملک کھیلتے ہیں اس طرح ٹچ میں لیتے اس سے بہلی شیئے کپ میں بھی انجری ہو کچھ ہے جی انجری کی وجہ سے وہ باہر ہو گئے اور اس طرح میچ کھیل بھی نہیں سکے وہ اور آبی آتی ہوں نیکس پلیر پر اپنے یہ وہی پلیر ہیں جو کہہ رہے تھے کہ پی ایسر میں آیا جائے تب لگایا جاتے ہیں تو فائنجلی ان کو بلا لیا پی ایسر میں یہ بہت اچھی بات ہے اس کے بعد مجھے لگا تھا کہ کیا پتہ نہ بلایا پی ایسر میں لیکن بہت اچھا لگایا سنکے کہ اسکندر رضا کو بلا لی ہے لاہور کل اندر نے یہ سیلیکشن جو تھی لاہور کل اندر کی یہ بہت زبردہ سیلیکشن ہے جیسے ہسرانگا کو پک کیا کراچی نے اسی طرح لاہور کل اندر کی بھی یہ سیلیکشن بہت آل ہے کیونکہ ارمغان اسکندر رضا کو آپ نے دیکھا ہوگا ورلڈ کلاس آل راونرز میں شمار ہونے لگیا پہلے بیٹس مین تھے وہ پہلے آف سپن بالی کرواتے تھے صرف آف برے کرواتے تھے وہ اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی تھی ارمغان کیونکہ اس سب کو پتا ہے آپ کوئی پتا ہے آج کا جو کرکٹ ہو رہی ہے ٹی ٹوائنٹی کرکٹ چل رہی ہے اس میں آپ تب بھی سروائل کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ڈلیوریز ہو آپ کے پاس ورائیٹی ہو بولی کی اب انہوں نے جو اپنا بولی ایکشن چینج کی ہے ارمغان سیب ٹوائنٹ نرائن والا لے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لازٹ ٹائم پہ اپنا ہینگ سامنے کرتے ہیں بولی کے ہینگ اس سے پہلے نہیں پتا چلتا اور مین جو بال ان کی پک نہیں ہو رہی شداب خان نے ایک بال ان کی پک کی لیکن اگلی پر آؤٹ ہو گئے تھا آپ کو یاد ہوگا وہ جو سلو بال مار رکھتے ہیں اس میں ویسٹر ڈیز کے بیٹنے زیادہ پلیئر اسی بھی جیسے آؤٹ ہوئے جو بیچ میں وہ ایک سلو نکل بال پھینک دیتے ہیں وہ بال پک نہیں ہوتی اس پر وہ وکٹیں حاصل کر رہے ہیں اور ارمغان ان کی بالنگ بہت کارگر ثابت ہوگی کیونکہ ایشین وکٹس پہ خاص طور پر ایشین پچیز پہ وہ ورائیٹی سے جب بال کریں گے تو اور زیادہ زبردست ملک نیکھر کے سامنے آئیں گے اور لاور کو یہ کافی ایڈوانٹیج دے گے اور یہ بھی پاکستان سے تھے پریکس کر کے جتنی بار بھی زمباوے آیا پاکستان میں تو انہوں نے پرفارم کر کے دیا ہے لاور میں بھی انہوں نے سینچنی مارتی 100 سکور پلس کیا کہ انہوں نے اور لاسٹ ٹی ٹی ٹوئنٹی جب کھیلے ہیں پاکستان میں سے زمباوے اور پاکستان سے جیت کر گیا ہے زمباوے پاکستان سے جیت کر گیا ہے شاید آپ کو یاد ہو راون پیلڈی سٹیڈیم میں بھی زمباوے ورسیز پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی وہ میچ ٹائی ہوگا وہ میچ ٹائی ہونے کے بعد درماغان سپر اوور میں گیا اور سپر اوور میں فرس ٹی میں نے دیکھا کہ پاکستان نے صرف فیک سکور کی ارماغان موزا ربانی نے صرف فیک رنز بننے دیا اور زمباوے نے بہت ساری طریقے سے وہ میچ چیز کر گیا اور جیت کیا تو سکلتر رضا کافی اچھے ثابت ہو سکتے ہیں یہ تو باتے پر نیکچ پلیئر پر دلبرنسین نامین کا یہ کافی ٹائم سے لوڑوں کا ایسے ہیں یاد ہوگا آپ کو جو گنجے سے ہیں ان کی شکلوں سے ملتی ہے بینڈ ڈنگ سے شکل ملتی ہے ارماغان دلبرنسین یہ فائنڈ ہے لاور کے لونڈر کے کیپ پورے باکستان سے پلیئرز فائنڈ کرتے ہیں اس کی ایک دریافت ہے اور ارماغان یہ جانے جاتے ہیں اپنی پیس کی وجہ سے ان کی نظر جو آئی سائیڈ ہے تھوڑی سی لیک ہے اور دوسری جو ان کی مین پرابلم ہے تو یہ بالر اتنے زبردست ہیں ارماغان یہ سیڈری سٹار کی طرف سے بھی ملبرن سٹار کی طرف سے بھی کھیل چکے جس ٹیم میں ہاری سوف کھیلتے رہے ہیں ارماغان وہاں پر جا کر بھی انہوں نے وکٹی حاصل کیا لیکن ان کی جو پرابلم ہے صرف ارماغان یہ اچھی بات ہے کہ لاورکل اندر اس پرابلم کے باوجود ساتھ رہیں گے تو ٹھیک ہوں میں اور وہاں یہ نو بالز بہت کرواتے ہیں یہ بالرگ ان کی جو بالز ہیں بہت زبردست نکل جاتی ہیں لیکن ان کا آور بہت لمبا ہو جاتا ہے یہ نو بالز کرواتے ہیں جس کی وجہ سے ملرب اتنا سامنے نہیں ہار نکھتی ہے لیکن یہ بالر بہت زبردست ہے ان کی بالرگ اتنی آسانی سے کھیلی جاتی ہے یہ تقریبا ہاری سروف کے ساتھ کے بالر ہے یہ بہت اچھی بات کیا آپ نے اب جو نیکس پلیئر ہیں وہ احمد دانیال بلکل اور اس کے بعد ہے جورڈن کوکس اب جو نیکس پلیئر ہیں یہ سٹار پیئر کہہ سکتی ہیں آپ ان کو ہاری سروف اور ان کے بعد ڈیویڈ بیزے کافی عرصے سے لوڈ سٹر کے ساتھ ہیں اور جیتوائیاب انہوں نے انہوں نے انہوں نے اپی ایسے لکی ٹرافی جیتوائی تھی انہوں نے بلکل ارمغان جو انہوں نے اور انہوں نے انہوں کی جو کھیلی تھی فائنل میں لاسٹ ویسے ٹیم میں ریبی جاتے ہیں وہ اس جو آگے چھوڑتے ہیں جیسے اب نمیبیا پر گئے ہیں دیکھیں آپ نے کتنا انہوں نے بہت پشش کی ہے نمیبیا کو آگے لگے آنے کی اور ارمغان جو مجھے اچھی بار دیا ونمائن آرمی ہی ہے اور ان کی پاور ہٹنگ جو ہے ارمغان بے شک بے شک باورگ بھی ہے اس کا بھی آج ہاسیل ہوتا ہے ارمغان یہ بیٹ کو ٹاپ سے پکڑ دے اور ان کی پاور ہٹنگ اتنی زبردست ہے اتنے کمال کے یہ ہٹ کرتے ہیں کہ سلو بال کو بھی ملے بہت کم پلیئرز دیکھیں جو سلو بال یا نیکل بال کو پک کریں اور اسے بھی باورڈے سے باہر پھائیں یہ وائر پلیئر میں نے دیکھیں جو سلو بال کو بہت زبردست پک کرتے ہیں اب نیچ پلیئر یو ہے وہ ہیری بروک ہے ارمغان یابر آپ کو میں روکوں گا ہیری بروک کو تو آپ جانتے ہی ہوتے کیونکہ پاکستان تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانی ہوگا کیونکہ ارمغان انہوں نے اتنے رن سکور کر دیئے یہ ابھی ٹیسٹ ہنگ انہوں نے راولپلڈی میں جو کھیلی اس بعد مولتان میں جو کھیلی ابھی ریسنٹلی جو کراچی میں کھیلی انہوں نے انہوں نے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اگلینڈ کو جتوانے میں ٹیسٹ میچ کیونکہ ارمغان انہوں نے ایک طرح کی ون ڈے اینکز کھیلی ٹی 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 اینکز کھیلی ٹیسٹ میچ میں انہوں نے چار سینٹلی سکور کی اور یہ پلیئر آف ڈی سیریز بھی ہو گئے ہیں آج یہ بھی بتاتا چلو آپ کو کہ ہیری بروک کو پلیئر آف ڈی سیریز کا وارڈ ملے آج کیونکہ انہوں نے بہت شاندار بیٹنگ کی ہے مین پوائنٹ پر آتے تھے اور وہ ٹیم کو نکال کے لے کر ارمغان سینٹی سکور کی انہوں نے اتنے کم بالز پر اور یہ بہت ایپ رول دا کریں گے کیونکہ اس سے پہلے یہ اسلامان کی طرف سے بھی کھیل چکی ہے لیکن اب ایک دو سیزن سے لاور میں ہیں اور یہ بھی کافی اچھی ایڈیشن ہے لاور میں تو اس وجہ سے میں بات بھی کر رہا تھا کہ ارمغان لاور کے لنگر کافی ملبوط ٹیم میں شباب ہوں۔ جی بالکل۔ اور نیچ پر جو ہیں وہ زمان خان ان کو کافی دیکھا ہوا ہم نے کپیل میں بھی کافی اچھا پرفوم کی ہے پشمیر پریمیئر لیگ میں اور مان اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں میں ان کے بارے میں بھوڑی چیلوشنیں ڈالیں ہی زمان خان کی پرفومنسلی میں تو اسی وجہ سے پیسل میں بھی آئے ہیں بھی تھے پی ایسل میں تو اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ کافی ایڈ کی پیس بھی اچھی ہے اور یہ بال بھی بہت اچھی کراتے ہیں اور وکٹ بھی کافی اچھی لیتے ہیں بلکل ارمغان اور ایک مجھے ان کا وہ یاد ہے اس وجہ سے یہ بس میری میموری میں بلکل چھائے ہوئے ہیں بہت اچھے بالنے میں کنسیڈر کرنا ہے لیکن اور کرتا ہوں کیونکہ ان کے پرفارمسیز کی وجہ سے ارمغان نے ایک پرفارمس انہوں نے جو دی تھی آپ کو یاد ہو اسلامباد کے خلاف جنرل نے لاسٹ آور سیل دیا تھا دس رنس کا آسف علی کو بھی آؤٹ کر دیا تھا آسف علی کھڑ رہے ہوئے تھے بہتنا زبردستو کھیڑ رہے تھے وہ جو اور انہوں نے کروایا تھا ارمغان مائنڈ بلوئن بس اس کی وجہ سے ان کا نام اور اوپر آیا بہتنا زبردستو کھیڑ رہے ہویا والگ لنیا میں برفڑی دی تھی پکر کر رہے ہو کے مجھے آشان فر Jordan ب lain ups کے ty learner ب lately عبان رو Sauaras مر آسف علی جو دی تھیaudardsار خاصitzer combo اپنا بھانے آسف علی جو دی تھیم ہوگی اور جو نیکس پلیئر ہیں وہ لہم ڈاوسن یہ بھی شاید پشاور کے لئے لئے ہیں پشاور کے لئے ہیں اور پہلے پشاور میں تھے پھر یہ کراچی میں گئے ہیں اب لاور میں آگے ارمغان لہم ڈاوسن کو آپ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ آپ نے پشاور کے میچز بھی دیکھے ہیں لہم ڈاوسن اتنی اچھی ایڈیشن ہے کیونکہ یہ ابھی آپ فیل کر رہے ہوں گے لہوٹ لندر نے بولر یا بیٹس مین کی نسبت وہ تو ہے ہی ہے زیادہ آل راؤنر پہ ترجیح دیا ارمغان دو تین آل راؤنر اتنے زبردست انہوں نے پک کی ہیں ایک ان کی پک جو سکندر رزا تھی اور لہم ڈاوسن ارمغان لہم ڈاوسن آپ کو ایک میچ یاد ہوگا ٹی ٹوینٹی کا بھی جو ہوا تھا لاور میں ہی جو پاکستان تقریباً ہاری سروف نے اینڈ پہ دو تین وٹے حاصل کر کے تو ہاراں وہ میچ جیت کے دوبارہ پہلے جیتا ہوا میچ ہارے کیسے ہارے کہ لہم ڈاوسن نے آتی بلکہ پندرہ سے پچیس رنس کیلی کھیل دی ارمغان آپ نے دیکھا ہوگا وہ میچ یاد ہوگا وہ جیسی آؤٹ ہوتے گے لہم ڈاوسن ارمغان تو بس انگلینڈ کے ٹیم ہار گی اگر اس میچ میں لہم ڈاوسن وہ جتوار جاتے میچ لہم ڈاوسن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انگلینڈ ٹیم کا بھی حصہ ہوتے لیکن وہ میچ جتوار نہیں سکے میچ کو فینش نہیں کیا دے وہ ٹیم کا حصہ ہی تھے تو یہ بہت زبردست ہے انہیں پاکستان کی پیچیز کا بہت اہری ہے اور مرزا تاہر بیک مرزا تاہر بیک شاویز ایرفان اور جلاد خان یہ مرڈنگ پلیئرز لگ رہی ہیں تو یہ تھا لہوڈکلرمیز کا سکوارڈ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا سکوارڈ اور پک بھی کافی ان کے اچھی کہہ سکتے ہیں اتنے اچھی بھی نہیں ہے کیونکہ سٹار پلیئرز چوئے ہیں وہ کچھ دینے چو نہیں ہیں پانچ شے ہیں صرف بلکل ارمغان ہو رہے ہیں ایک ٹیم میں پانچ شے اگر سٹار پلیئرز ہوں تو کافی ہیں ارمغان سٹار پلیئر بھی کوئی مزے کے ہوتے مزہ آتا ہے جسے آرون فنچ کہہ لے آپ بہت آپ اوپر کی بات کر رہے ہیں اسمان خواجہ کر لیں اس پر اسمان خواجہ بھی نظر نہیں آ رہے اسمان خواجہ اسلامباد میں تھے اسمانی ارمغان انہوں نے شاید اپنا نام بھی شامل نہیں کیا مجھے جھڑ لگ رہا ہے لیکن ارمغان لاہور کی ٹیم میں بہت اچھے پلیئرز ہیں بولر آپ دیکھ لیں بولر ارمغان ان کا سپنڈ ڈپارٹمنٹ اور فاسٹ ڈونر زبردست ہے فاسٹ میں ان کے پاس شاہین ہے ہاری سروف ہیں والڈ کلاس بولر ہیں دونوں اس کے بعد دلبر اور کیا آپ کہنا چاہتے ہیں ڈیوڈ ویزے ڈیوڈ ویزے اور سپیشلی ارمغان خان کو ہم بول گئے ہیں ارمغان جو سپنر ہے راشید خان ابھی بیگ بیٹ میں بہت اچھا پر فارم کر رہے ہیں انہیں ہٹ لگانا مشکل ہے اتنی ایزیلی ہٹ نہیں لگتی اور بہت اچھا ٹی ٹوائٹی کے بالر ہے اور ارمغان سکندر رزا بالنگ میں تو یہ ڈپارٹمنٹ ہو گیا اب بیٹنگ میں آپ دیکھ لیں فخر زمان اپنر ہے ان کے ان کے ساتھ آپ دیکھ لیں عبداللہ شفیق اپنر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کامران غلام ہر راؤنڈر کنسیڈر ہوتے ہیں لیکن وہ بیٹ سپن بھی بہتر ہے اس کے بعد ہری بروک دیکھ لیں ہری بروک کے بعد سکندر رزا دیکھ لیں ارمغان ایزیلی کی ٹیم اچھی ہے لیکن تھوڑا سا مجھے جو فیل آ رہا ہے اپنر یا ٹاپ آرڈر ملتا تھوڑا سا اتنی اچھی سیلیکشن نہیں ہے جو صحیح بات کیا آپ نے اور ایک قوشن موشنا رہوں گا آپ سے پھر میں یہ بتاؤں گا خود آپ کیا لگتے ہیں جو ان کے پلیئر ہیں باہر کے کنٹریز والے ان میں سے کون سے فور پلیئر سکرائیں گے آپ کے حال سے میں بتاتا ہوں آپ کو پہلے راشید خان، سکندر رزا جورڈن کوگس ٹیورڈ ویزے، ہری بروک لیان ڈاوسن ان سکس میں سے کون سے ایک لائیں گے آپ کے حال سے کون سے فور آٹو پیک ہوگی ان کی سکندر رزا راشید خان ڈاویڈ ویزے، یہ تیر تو ان کی آٹو پیک ہے اور میرے حساب سے ہری بروکس بھی آٹو پیک ہے باقی جو ہے لیان ڈاوسن یہ سکندر رزا کی جگہ کھیل سکتا ہے اگر سکندر رزا پرفارم نہیں کرتے تو ان کی جگہ انہیں ایڈ کیا جا سکتا ہے راشید خان کو یہ مٹھائی نہیں سکتے راشید خان ورلڈ کلاس پینر ارمغان اور یہ ڈلیور کر کے دکھائیں گے دیکھ رہنا آپ جو کمبینیشن بن رہا تھا شاہید، ہاریز، راشید خان اور زمان خان یہ انہوں نے سکور چیز نہیں کرنے دیا فائلل میں بھی دیکھ رہنا آپ کتنا زبردست سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا سکور کو تو کافی بیچیز بھی جیتے ہیں انہوں نے تو میرے خیال سے یہ سکندر رزا کو نہیں بٹھائیں گے کیونکہ پاکستان کے بیٹس مین ہیں وہ سپنڈر کو نہیں سپنڈر کو نہیں کھیل پاتے یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے جو پاکستان 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 جو لاسٹ ورلڈ کپ میں تھا اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ سپنڈر کو نہیں کھیل رہتی ہے پھر جو لاسٹ میں فارش وارڈر کا اوڈر آیا اسی اوڈر میں پھر جیت کیا پاکستان وہ جو وہاں ریزا سکسز مارے تھے بلکل یاد ہوگا آپ کو بے شاکر ارمغان یہ آپ 2019 وارڈ کپ کی بات کر رہے ہیں بلکل زبردست اور ہرمغان میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے بہت اچھی بات کی سکمڈر رزا کو اس لئے بھی بٹھائیں گے کیونکہ لاسٹ ورلڈر زمبابوے کو مائچ اٹھویا ویپا کے ساتھ سے مغان وہ بھی تیار رکھے اب بھی ریسرلی جو انہوں نے پرفارمنس دی اپنی سٹارٹنگ میچز میں یا نیکٹ میچ میں تو پھر کیوں بٹھائیں گے اگر انہوں نے وکٹس دی دو تین وکٹس بہتا ہوتی ہیں ایک بکٹ میں کر رہے ہیں آپ اچھا میں ایک چیز آپ سے پوچھیں لائم توسن اور اس کمڈر رزا اٹ اٹ اٹائم کھیل سکتے ہیں میرے ہر سے کھیل سکتے ہیں اگر ہیری بروک کو بٹھا دیں تو کھیل سکتے ہیں رموان ہیری بروک کو تو نہیں بٹھائیں اور راؤنڈر صحیح بات کر رہے ہیں پھر راشنز خان کو ایک ہو سکتا ہے بٹھا دیں راشنز خان شاہید سٹارٹ میں نہیں آ پائیتے اس طرح کچھ ہوا تھا ایسا بھی کیا بہتا ہے اس پر کچھ ہو جائے پھر وہ دو سیزن پہلے ہوا تھا لیکن وہ بار ٹھیک ہے راشنز خان شاہید خان فائنلس سے پہلے چلے گئے چلے گئے اگر اس طرح ہوتا تو ہو سکتا اگر اس طرح بھی ہو تو ہو سکتا چانس دیں سب پلیئرز کو چیک کریں سٹارٹک مائچز میں اور مہان تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ ٹاپ آرڈر پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی افغان اس پر ملک فیل نہیں آ رہی محمد حفیظ تو ریٹائر ہو گئے وہ ٹھیک ہے ٹاپ آرڈر میں کون ہے فخر زمان ہے عبداللہ شفیق ہے ہیڈی بروکس ہوں گے جوڑل کوکس ہوں گئے ابھی آپ نے آرڈر کیا تھا کہ راشن خان نہیں میں دیکھ ہوں ٹاپ آرڈر چیک کر رہے ہیں ٹاپ آرڈر کون سہی کا ایک پر بعد نام بتا دیں میرے خیال سے یہ نام جو ہیں عبداللہ شفیق کمران غلام فخر زمان احمد انیال بھی ہری بروک ہیں اس کے بعد حسین طلت بھی کہہ سکتے ہیں بلکو یہ بہت 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 دیکھ سے یہ بہت 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 بلکو ہے ایک پر بہت 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 لگے جن altijd احمد انہوں بھی طور پر بیٹلہ توب مینٹر نے شاہدوروں نے اپنا نام بھی لیا یا کیا چکروبا یہ اس ہی لگ رہے ہیں اس پر کافی تیرز ہیں میں چیز کا مران اکمل ہی ہے اس مران اکمل ہی ہے امار اکمل اسی بھی ہوتے تھے اس مران اکمل بھی بلکہ کوٹا گلیڈیٹر میں تھے اس پر چانس نے ہم کا خیائر ہی ہو یا نہیں ہمار اکمل ہے کوٹا میں تو ہے وہ آٹو پکیا رکھی وہ بڑھلا ریٹیل کیا ہے اور ہم تو ایک بات بھول رہے ہیں ہمارے جو بھی کہہ رہے ہوں گے کہ وہ بینڈنگ کامجے لے گئے ہیں انہوں نے کہا نہیں بتایا ہم نے کہ وہ ان کے پاور ریٹنگ کوچ بان گیا ہے جی پاور ریٹنگ کوچ بان گیا ہے وہ آج ٹائم میں پاور ریٹنگ کوچی تھے لیکنہ کھل رہا تھے تو ہم نے کہا کھلنا نہیں چاہیے تھے یہ بہت غلط فیصلے کرتے ہیں ٹیمز والے جیسے سیمی جو تھے ان کی اتنی فین فالوینگ ہے پاکستان میں اور انہوں نے ان کو کوچ بنا دیا ہے ملک کیا ہو جاتا ہے ہم نے شاید بات بھی کہتے ہیں پچھلی ویڈیوز میں جو گروپ بن جاتے ہیں ٹیمز میں وہ مسئلے پہلے کرتے ہیں بے شاک جو اس پر الگ ویڈیو بھی نہیں گیا جو گروپ بندی وغیرہ ہے انشاءاللہ اب ویڈیو کا اپنی اینڈ کرتے ہیں یہ تھی ٹیم لہول فرندرز کی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے یہ تو ویڈیو کو لائک کرتے جائے گا اور اپنے فرنڈز تک شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں جو بھی سبسکرائب نہیں کرتے آپ لوگ اتنے ویو آتے ہیں ہمارے لازٹ ایک ویڈیو ہم نے اٹھانے سے فیفا ورلڈ گف گروہ فائنل سا اس کی اس پر تین سو دس ویو آئے ہیں ہمارے اور ایک سبسکرائبر نے بڑا اس ویڈیو سے مطلب آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں مطلب آپ نے اپنے مطلب آپ کو کار رہے ہیں جو بھی کار رہے ہیں اگر ہم بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو آپ وہ کار دو یہ کار دو باقی دیکھو کہ ہمیں یوٹیو پر ہوتے ہیں اور چینل پر جائے کہتے ہیں کہ میری چینل سبسکرائب کار دو ویسے ہم صرف اپنی ویڈیو میں کھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ویورے ہیں آپ سے کہہ سکتے ہیں تو آپ نے سبسکرائب کیا کر یہ چینل کو تو امید کرتا ہوں تو اب آپ سبسکرائب کریں کہ تھوڑا سا آپ کا احساس ہوگا ہمارا تو کمنٹ بھی کیا کریں ہم سب کو ریپلائے کریں گے پھر جب اگر ہمارے سبسکرائب بڑھ گے ایک دم سے چہس دار بیس دار کر لیں پھر کمنٹ آپ لوگ کریں گے ہم آپ کو ریپلائے نہیں جائیں گے پھر آپ لوگ بولیں گے غرور آگے یہ آگے تب تو آئے گا نہیں غرور اب بھی کریں ہم آپ کو ریپلائے جائیں گے ایسی بات ہوتی ہے پھر آپ لوگ ان بڑے کریٹرز پر جائے کہتے ہیں کہ غرور آگے بہر دیتا سٹارٹ میں آپ کو ان کو سپورٹ نہیں کرتے اسر میں پھر غرور دبائے گا ان میں تو اب امید کہتا ہوں جو اچھی لگی ہوگی آپ کو اور کوئی بات بولی لگی ہوئی تو معاف کر دیجئے گا تو ملکے نیکٹ ویڈیو میں جب تک سے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ